السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چنلل شوقین کنپوریا اور آج آپ کو دکھانے جارہا ہے کانپور کی سنی ازاداری سات محرم کو ساتھی آج آپ کو ایک نایاب چھڑ بھی دکھائیں گے کانپور کی تو ابھی آج ہم لوگ آئے ہیں الیاز بھائی کیا چھوٹے میں ہاتھے میں دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے حسینی لنگر چل رہا ہے یہ دیکھیں انہوں نے تیسرے فلور کے اوپر بارہ علم رکھے ہوئے ہیں آپ لوگ آرام سے دیکھیں زیارت کیجئے ماشاءاللہ سے بارہ علم انہوں نے سجائے ہوئے ہیں اور ایک علم انہوں نے بہت اوچھی چھڑ کے اوپر لگایا گھر پہ ان کے لگتا ہے اور ماشاءاللہ سے مجھے لگتا پورے ایریے میں سب سے اوچھا علم جو ہے وہ ان کے پاس ہی ہوگا یہ دیکھیں چھوٹے سے کمرے میں انہوں نے یہ ازاداری گری آپ کو زوم کر کے دکھاتے ہیں علم جتے ہیں ان کے علم مبارک یہ سارے کے سارے یہ دیکھیں کر کے اب آپ اس کی زیارت کیجئے امام حسین کے نام پہ انہوں نے انہوں کی یاد میں پرچم سجائے ہوئے ہیں اور یہ جو چھڑا آپ دیکھ رہے ہیں اب آپ اس کی ہائٹ گیس کیجئے گا ابھی ہم اس کا ٹاپ آپ کو دکھائیں گے اوپر سے یہ دیکھیں گے اب یہ کتنی ہائٹ پہ ہے اب آپ اس کو چل کے اس کی ابھی ٹاپ میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے اور یہ ان کے گھر پہ ہی رہتا ہے ماشاء اللہ سے اور الیاز بھائی سے بھی آپ کو اینڈ ملائیں گے اس کا ٹاپ آپ کو دکھاتے ہیں پھر آپ کو گیس کرنا ہے کہ یہ اس کی ٹوٹل ہائٹ کتی ہوئی یہ دیکھئے اوپر سے میں اتنی ہائٹ پہ آیا ہوں آپ کو یہ دکھانے کے لئے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا پنجا وغیرہ ہے اس میں اور پٹکا ہے علامہ اور مطلب میں پورا میوہ وغیرہ سب اس میں باندھ رکھا ہے یہ مولا عباس کا جو پرچم تھا اس کی یاد میں پرچم یہ لگاتے ہیں اپنے یہاں ماشاء اللہ سے اور دیکھیں نیچے یہ لنگر ہو رہا ہے لوگ آ رہے ہیں لیڈیز جنڈز سبھی اور یہاں پہ جو سب کو لنگر بٹ رہا ہے بینا کسی تفریق کے کوئی بھی آ کے لے سکتا ہے کھچڑا بہت اچھے ٹیسٹ کو بنا دیکھنے میں تو اچھے لگ رہا ہے ماشاء اللہ سے اور ابھی انشاءاللہ ہم لوگ بھی لنگر چکھیں گے دیکھیں کیسا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے واہ واہ یہ دیکھیں کافی بھیل آئی گی اور اندر لوگ کھا رہے ہیں ادھر بیٹھ کے لوگ کھا رہے ہیں دوستوں جہاں پہ جنگر آئے تھے وہاں پہ جو اس کے بانی ہیں جو ازاداری لنگر کراتے ہیں سالوں سے تبھی آپ کی انسی ملاقات بھی کراتے ہیں پھر ہم بتائیں کب سے یہ معاملہ چل اللہ ان کا ماشاءاللہ سے سلام لگو واہ یہ بتائیں کب سے یہ مطلب آپ جو قرار ہیں کب سے قرار ہیں یہ یہ ہم اس وقت سے قرار ہیں ہمارے دادا کرتے رہے تین پیوڑیاں ہو گئیں ہمارے دادا کرتے رہے ہمارے والد صاحب کرتے رہے اب ان کے ساتھ جاگے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں یہ پورا علم اور یہ پورا لنگر ہمارے والد صاحب کرتے ہیں اور اس طرح ہے پہلے تو زادہ ہوتا تھا اب دور میں لوگ تھوڑا کم کرنے لگیں اچھا اچھا تو یہ اس میں کیا کیا چیزیں کراتے ہیں ماشاءاللہ سے اب ارسال کیا کیا عرینجمنٹ رہتا ہے ملدد دیتے نے کہا اسٹھڑا ہے جھڑا ہے اور ملدد بلیانی ہے کھوٹی ڈال ہے ملدد جو ان کے صدقے میں مل جاتا ہے وہ کروائے جاتا ہے تو یہ کتنے سال ہوگو انگو لگ بگ آپ کو کرنے 110 سال ہو گئے تو لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے بھائی اس جو آپ ازاداری امان ام محبت امان ام محبت اور آگے امام حسین کی ساجیز کریں یہ چاہیتے چلی یہ بہت اچھا لگا دوستو آج ہم نے آپ کو جو سنیوں کی طرح سے بڑا ازاداری ہوتی کانپور کی وہ ہم نے آپ کو دکھائی لوگوں سے آپ کو ملوائیا بھی تو آپ لوگوں کیسا لگا بتائیے گا اور آپ کو سب کو ہم نے زیارت بھی کرائی بہت اچھا لگا بھائی لنگر ہے لوگوں کے لئے سب کو کھانا کھلانا پانی پلانا یہ امام حسین کا پیغام ہے بھائی نے بہت اچھا کہ ماشاء اللہ سے دوستو ہم لوگوں کو بھی اللہ کرم ہو گیا کہ ہم لوگوں کو لنگر حسین چکھنے کا موقع مل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اس کو چکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ سواد کیسا آتا ہے واہ ماشاء اللہ مزہ آگیا بھائی بہت خوب اللہ ہم سب کو امام پاک کے نام سے کھلا رہا ہے ہم لوگ بہت قسمت والے ہیں تو ہم لوگ نے کھا لیا ہے زردہ بھی ابھی کھائیں گے آپ لوگوں کو زردہ بھی ابھی کھائیں گے انشاءاللہ کریانی بھی بہت خوب